ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا محمد عربی کو چھوڑ دو محمد عربی کی گلامی سے دور ہو جاؤ محمد عربی کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دو اور پھر اپنے پرانے مذہب کی طرف لوٹ آؤ تو وہ سیاہ فام گلام اپنی زبان سے کہہ رہا تھا کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کیے جا سکتے ہیں مگر میرے دل سے مصطفی جان رحمت کی محبت نکالی نہیں جا سکتی میرے دل سے مصطفی جان رحمت کا پیار نکالا نہیں جا سکتا اور وہ احد احد کہہ کر کے اللہ کی مہدانیت کا اعلان کر رہا تھا اس جان کو اس ذات کو کیا نام دیا جاتا ہے تاریخ میں اس ذات کو بلال حبشی کا نام دیا جاتا ہے میرے اور آپ کے آقا رحمت اللی العالمین رحمت تمام نے یہ منظر دیکھا اور یہ منظر دیکھ کر کہا کاش جو اس کو خرید کر آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا کاش اس کو خرید کر جو آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا جب یہ بات کہیں جا رہی تھی اس وقت تو کچھ لوگ موجود تھے لیکن ابو بکر صدیق موجود نہ تھے اللہ اکبر جانے والا قافلہ چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد کسی نے ابو بکر صدیق کو کہا صدیق سنو سنو بلال جب مار کھا رہے تھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو اس کو خرید کر آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا صدیق اکبر نے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماباپ آپ پہ قربان بلال کی آزادی کے لیے آپ میں یہ بات فرمائی سرکار نے فرمایا ہاں ابو بکر لیکن ابو بکر یاد رکھنا آپ توجہ کریں یہاں سے بلال حمشی کی عظمت کا پتا چلتا ہے سرکار فرماتے ہیں ابو بکر اگر تم بلال خرید لے جانا تو مجھ سے بھی رقم لینے نہ ہم دونوں پانٹنر میں بلال کو خریدیں گے اللہ ہو اکبر اندازہ تو کریں بلال تجھ پر قربان جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدو اللہ ہو اکبر غلام ہو تو غلام ایسا غلام ہو تو غلام ایسا امام ہو تو امام سرکار نے کہا ابو بکر مجھے بھی شامل کرنا اس نے کی میں ابو بکر میرے بھی پیسے شامل کرنا اس سے میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ جو رسول اللہ پر غربت کا تانہ لگاتے ہیں مجبوری کے اعتبار سے واللہ میرے نبی کبھی مجبور نہیں تھے کبھی پیٹ پہ پتھر باندے ہیں کبھی پیٹ پہ پتھر باندے تو اختیار کی بنیاد پر کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فقر اختیار کیا ہے تو اختیار کی مجبور ہو کر نہیں ہے پیٹ پہ پتھر ضرور ہے پیون کا لباس ضرور ہے مگر مجبور ہو کر نہیں ہے یہ امت کی تعلیم کے لیے اور سرکار نے فرمایا مجھے بھی بلال خریدنے میں شامل کرنا لیکن اب سنو صدیق اپر گئے اس بدبخت سے کہا بلال کو خریدنے آیا ہوں سمجھ گیا وہ کہ بلال کو کیوں خریدہ جا رہا ہے بلال کو خریدہ کیوں جا رہا ہے سمجھ گیا تو کہا کہ ایسے نہیں وہ جو تمہارا فلان گلام ہے بڑا چست چالاک اور تندرست ہے بڑا ہوشیار ہے بڑا فرتیلہ ہے اس کو لوں گا پھر ریشم بھی لوں گا پھر مشک بھی لوں گا پھر کافور بھی لوں گا اور اتنی رقم لوں گا تب بلال کو بہچھو صدیق اکبر نے موہ مانگی قیمت دی صدیق اکبر نے موہ مانگی کس بنیاد پر صرف حضور کی چاہت کی بنیاد پر حضور علیہ السلام کی چاہت کی بنیاد پر ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ